پاکستان کا فاتحانہ آغاز پاکستان نے ورل کپ میں اپنا پہلا میچ کھیل لیا لیکن بھارت نے پاکستانی مددہوں اور صحافیوں کو اب تک ویزے نہ دیے دفتر خارجہ کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی بھارت سے پاکستانی مددہوں اور صحافیوں کو جلد ویزے جاری کرنے کا مطالبہ پی سی بی نے کہا ہے کہ پاکستانی مددہوں اور صحافیوں کو ویزے کے لیے غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے ویزے کے جرہ میں تاخیر سے پی سی بی اور فینز میں بھی تشویش ہے امید ہے کہ پاکستانی فینز اور صحافی جلد بھارت میں نظر آئیں گے بہت امیزنگ ایکسپیرینس تھا ہماری لکھ ہے کہ مطلب آج جو دن تھا اس کے حساب سے ایک تو بہت کلیر سکائز تھے اوپر سے ڈاگ جو سکائے ہوتا ہے سپیس کا اس میں ہاف مون پورا رائز ہوا تھا پاکستانی خاتون نمیرہ سلیم نے خلا میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی بن گئی خلا سے واپسی پر سفر کو یادگار قرار دے دیا کہا کہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ خلا میں اتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا خلا میں جانے کا تجربہ بہت شاندار رہا نواز شریف کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے قانونی ماہرین نے نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف کا واضح اعلان کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو آئیں گے مینارے پاکستان پر جلسے سے خطاب میں معاشی پلان خود دیں گے یہ سوال بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں شہباز شریف نے کہا کہ اگر ڈیلز کرتے تو نواز شریف کو جیلے نہ کاٹنا پڑتی ریاست بچ گئی تو سیاست بھی بچ جائے گی گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اچھا وقت آنے والا ہے ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ ووٹرز کی خدمت کر کے انہیں عزت دو نواز شریف کو ابھی دل کے عارضی کی علامات ہیں شگر اور دیگر امراض کی وجہ سے پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے نواز شریف کے کارڈیولوجسٹ کارلو ڈی ماریو کی رپورٹ لوہرہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی رپورٹ کے مطابق ماضی میں نواز شریف کو انجانہ علامات اور کرونا کی وجہ سے پاکستان جانے سے روک دیا تھا نویمبر دوزار بائیس میں انجیو پلاسٹی کی گئی تھی جس میں سٹینٹ بھی ڈالے گئے تھے لندن میں نواز شریف کے معالج ڈاکٹر اشر چوہان نے بتایا کہ نواز شریف کو اب بھی صحت کے مسائل ہیں انہیں سفر میں مشکل ہوگی نواز شریف کی واپسی کنفرم ہے جو بھی ہوگا وہ اس کے لئے تیار ہے سابق وزیراعظم نواز شریف نے پاکستان واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں روانہ ہو جائیں گے ماری مورنگزیب سمیت دیگر خواتین کا لندن میں ایک گھراؤ کیا گیا یہاں چار سال میں پاکستانوں کے مظاہروں سے کیا فائدہ ہوا مظاہرہ کرنا ہے تو پاکستان جا کر کریں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آج نواز شریف کا دفتر میں الودائی دن تھا نواز شریف دو چار دن میں لندن سے سعودی عرب عمرے کے لیے جائیں گے عمرہ عدا کرنے کے بعد دبائی جائیں گے اور دبائی سے پاکستان روانہ ہوں گے نواز شریف کی کیسز میں حفاظتی زمانت لینے کا پروگرام ہے قانونی ٹیم نے تیاری کر لی ہے جب نواز شریف پاکستان میں لینڈ کریں گے تو ان کے پاس زمانت ہوگی مسلمی نون کے رہنما رانہ سناللہ کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب حانزادہ کے ساتھ مگفتگو کہا کہ کوشش ہے کہ نواز شریف کے استقبال میں کوئی قانونی خامی نہ رہے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی بریت کے فیصلے کے پیشے نظر نواز شریف کو زمانت ملنے کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی نگرہ وزیر آلہ سندھ جسٹش ریٹائر مقبول باقر کے ہمراہ سندھ اپکس کمیٹی اجلاس میں شرکت آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اور دیگر سرکاری ادارے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کاروائییں جاری رکھیں کاروائیوں سے وسائل کی چوری اور اس سے ملک ہونے والے معاشی نقصانات کو روکا جا سکے گا اجلاس میں آرمی چیف کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی اور غیر ملکی کرنسی کی ریگولائزیشن کی اقدامات پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف کو نیشنل ایکشن پلان اور کچھے میں جاری آپریشن پر بھی بریف کیا گیا غیر قانونی مقیم افغان خاندانوں کی واپسی کا سلسلہ جاری تیس افغان خاندانوں کو لے کر بارہ ٹرک افغانستان روانہ مل بھر میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن اسلام آباد میں پانچ سو تین افراد کو شناختی دساوزات نہ ہونے پر جیل بھیجوا دیا گیا راولپنڈی میں غیر قانونی مقیم افغانوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام شروع بلوچستان میں بھی کاروائیاں کراچی سے پندرہ سو سے زیادہ افغان ڈیپورٹ کر دیے گئے سٹی پولس چیف خادم حسین رند نے کہا ہے کہ شہر میں چار لاکھ افغان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں کراچی میں بڑی وارداتوں میں افغان ملوث پائے گئے ہیں سٹریٹ کرائمز میں دو سو سے زیادہ افغان گرفتار کیے گئے سندھ کابینہ کے سابق ارقین شہلہ رضا اور فیاض بھٹ نے اب تک سرکاری گھر خالی نہیں کیا نوٹ اسم آیا ہے کہ سندھ کے دیگر سابق وزراء بھی پروٹوکول سیکیورٹی اور مرات استعمال کر رہے ہیں ان افراد سے سرکاری رہیشگاہ اور گاڑی واپس لی جائے الیکشن کمیشن کے خط پر چیف سیکیرٹی کی گاڑیاں واپس نہ کرنے والے سابق کابینہ ارقان کے خلاف کاروائی کی ہدایت سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والے افراد کو فائنل نوٹس جاری ذرائع کے مطابق سابق وزیرالہ کے دو معاون خصوصی اور کارڈینیٹر نے بھی سرکاری گاڑیاں واپس نہیں کی پی آئی اے کی اسلام آباد سے کراچی آنے والی دو پروازی تاخیر کا شکار مسافروں کا سبر جواب دے گیا ڈیپارچل لاؤنج میں مسافروں کا احتجاج ائر لائن کے عملے سے گرمہ گرمی شیڈیول کے مطابق پی کے تین صفر نو کو رات نو بجے اور پی کے تین ایک نو کو رات دس بجے کراچی پہنچنا تھا آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کرنے کے لیے خات کی فیکٹیوں کے لیے گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ خات کی فیکٹیوں کے لیے روہ مہینے سے گیس کی قیمت تین سو دو روپے سے بڑھا کر پانچ سو اسی روپے ایم ایم بی ٹی او ہو جائے گی فیڈ سٹاک کے لیے خات مینفیکٹیرز کو فی ایم ایم بی ٹی او گیس پندرہ سو اسی روپے میں ملے گی خات مینفیکٹیرز کے لیے گیس مہنگی کرنے پر وزارت خزانہ پیٹرولیم اور سنت و پیداوار کی ورکنگ جاری ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ آئی ایم ایف کی اقتصادی جائزے سے پہلے ہوگا کراچی والوں کے لیے بجلی چار روپے پینتالیس پیسے فی اونٹ تک مہنگی کرتی گئی نیپرا کے فیصلے کے بعد پاور ڈیویشن کا نوٹفیکیشن جاری اضافہ گدشتہ مالی سال کی پہلی سماحی ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین سے اضافی وصولیاں اکتوبر اور نویمبر میں کی جائیں گی شہباز شریف کی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی تعریف چھوٹا بھائی اور اپنے دور کا کامیاب وزیر خارجہ قرار دے دیا کہا کہ بلاول بھٹو سے جلد ملاقات کریں گے آزاد اور منصفانہ انتقابات پر مل کر کام کریں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ الگ الیکشن لڑیں گے ایک سوال پر شہباز شریف نے کہا کہ وہ لندن بھاگے بھاگے نہیں جہاز پر گئے تھے اس جواب پر پریس کانفرنس میں قہ قہے لگ گئے یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بھاگے بھاگے جاتی لندن میں میں جہاز پر گیا تھا اور آپ کی آپ کی تمام باتوں کا جواب یہ ہے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تشریف دا رہے ہیں اور بھاگے بھاگے ہر جگہ جائیں مسلمی نون کے صدر شہباز شریف کی پریس کانفرنس پر ترجمان تحریک انصاف کا رد عمل کہا کہ شہباز شریف کی پریس کانفرنس جال سازی اور جھوٹ کا مجموعہ تھی شہباز شریف نے ریاست اور عوام کو فریب کے جال میں پانسنے کی کوشش کی شہباز شریف کے بھائی نے مہنگے اندھن کے منصوبوں میں پاکستان کو جکڑا شہباز شریف نے آئین جمہوریت اور سیاسی نظام کی تباہی کا سامان کیا تحریک انصاف کے رہنما صداقت اباسی گھر پہنچ گئے صداقت اباسی کچھ عرصے سے منظر عام سے غائب تھے پنجاب سے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ملک سرفراس کھوکر نے پارٹی چھوڑ دی کہا کہ داروں سے تصادم کی پالیسی کی وجہ سے تحریک انصاف کو خیر بات کہا پارٹی پالیسی ملکی مفاد میں نہیں نو مئی کے پرتشدد واقعات کے باوجود پارٹی اپنے ریاستی داروں کے خلاف جارہانہ بیانیاں پر قائم ہے جو ملکی مفاد کے لیے نقصان دے ہیں لہٰذا وہ پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بن سکتی جس سے الیکشن کو آگے کر دیا جائے الیکشن کی تاریخ دی جانی چاہیے لہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ ان کے خیال میں نواز شریف شاید 21 اکٹوبر کو بھی وطن واپس نہ آسکے رزوانہ نے چلنا شروع کر دیا جج کے گھر تشدد کا شکار ہونے والی کمسن بچی تین مہینے سے لہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج ہے لیکن اسلام آباد کے سیول جج اب تک اس کیس میں شامل تفتیش نہیں ہوئے ان کی اہلیہ بچی پر تشدد نے مرکزی منظمہ قرار دی گئی ہے رزوانہ کی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے جلد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا رزوانہ کے بازو کی سرجری کے لیے اب تک آرٹوپیڈک سرجن نے تاریخ نہیں دی اسپتال سے ڈسچارج کے بعد رزوانہ کو لہور میں ہی رکھا جائے گا رزوانہ پر سیول جج کی گھر میں تشدد کا معاملہ 24 جولائے کو سامنے آیا تھا یوٹلیٹی سٹورز پر ایک بار پھر چینی کا بہران شہری سستی چینی سے محروم چینی کا سٹاک تقریباً ختم ہو گیا نئی خریداری بھی نہ ہو سکی یوٹلیٹی سٹورز ذرائع کے مطابق مہنگی بولی کے وجہ سے حال ہی میں دو ٹینڈرز منسوخ کیے کچھ ٹینڈرز میں بولیاں ہی محصول نہیں ہوئی آئندہ ہفتے چالیس ہزار ٹن چینی کا اوپن ٹینڈر کھولا جائے گا اس سے قبل یوٹلیٹی سٹورز پر دو مہینے چینی کا بہران رہا تھا نگرہ وزیر آزم انواروڑکاکڑ کا شہزادہ احسن اشرف شیخ کو نگرہ وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ سفارش صدر عارف علوی کو بھیج دی گئی آئیٹی اور ڈیٹا سائنسز کا چار سال کا کورس اب گلگت بلتسان میں چھ مہینے میں کروائے جائے گا چیف سیکرٹی گلگت بلتسان مہید بین وانی نے بھارتی اونیورسٹی کا موڈل نافذ کر دیا پروگرام ٹاک شاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سیاستدان ششی ترور کی ایک ویڈیو سے بھارتی اونیورسٹی کے اس موڈل کا پتا چلا مقامی اونیورسٹی کے ذریعے اس موڈل کو کامیابی سے گلگت بلتسان میں نافذ کر دیا ہے اس موڈل میں طلبہ کو آئیٹی اور ڈیٹا سائنسز کے کورسز کروائے جا رہے ہیں امریکی اقام تیل کی قیمت میں مزید کمی ایک بیرل اکیاسی ڈالر اسی سنٹ کا ہو گیا برنٹ کی قیمت کم ہو کر تیراسی ڈالر تریسٹ سنٹ فی بیرل ہو گئی برطانیہ میں آج سے کہیں شدید گرمی تو کہیں مسلہ دھار بارشہ کا امکان محکم آسمیات نے سکوٹلینڈ کے بعض حصوں میں شدید بارشوں سے لوگوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہونے کی وارننگ جاری کر دی بعض مقامات پر سات انچ تک بارش کا امکان شمالی انگلینڈ میں ہفتے کو درجہ حرارت پچیس ڈگری سنٹی گریڈ تک جا سکتا ہے لندن میں ویکنڈ پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تائیس ڈگری سنٹی گریڈ تک رہنے کا امکان امریکہ کو بھارت کے ساتھ صفارتی تعلقات محدود کرنا ہوں گے بھارت میں امریکہ کے صفیر نے اپنی ٹیم کو اشارہ دے دیا امریکی اخبار دی پولٹیکو کے مطابق امریکی صفیر نے کہا ہے کہ امریکہ کو غیر مہینہ مدد کیلئی بھارت کے ساتھ رابطہ منقطع کرنا ہوگا حردیب سنگھ تنازے کے باعث بھارت امریکہ تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو ملر نے کہا کہ خالستان تحریک اور سکھوں کے احتجاجی مظاہروں کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے بھارت کو حردیب سنگھ قتل کی تحقیقات میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا امریکہ نوبیل انام ایران میں قید نرگس محمدی کے نام نرگس محمدی کو ایران میں خواتین پر ظلم کے خلاف جد جہد اور انسانی حقوق یا فروغ کے لیے ان کی کوششوں کے اطراف میں اس ایوارڈ کا حق دار قرار دیا گیا بیرون ملک مقیم یوٹیوبر اور بھارتی شہری کی مبین آرڈیو سوشل میڈیا پر وائرل مبین آرڈیو میں بھارتی شہری روحش شرما نے کہا کہ کیا پاکستان آرمی ٹیک آور کر سکتی ہے بیرون ملک مقیم یوٹیوبر نے جواب دیا وہ ٹیک آور کی دھمکی تو ضرور دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم ٹیک آور کر لیں گے بھارتی شہری نے کہا کہ شاید وفاقی کابینہ نے امرجنسی لگانے کا بولا ہے یہ کنفرم نہیں ہو رہا بیرون ملک مقیم یوٹیوبر نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں چیئرمن جوائنٹ چیفز ائر چیف اور نیول چیف نہیں مان رہے دفاعی تجزیہ کاروں نے گفتگو کو مزیقہ خیز قرار دی دیا کہا کہ یوٹیوبر کے بھارتی ایجنسی روہ سے روابط ہیں برطانوی حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے چہتر فیصد پاکستانی بچوں پر سمارٹ فون کے مزر اثرات سے آگاہ ہیں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو سمارٹ فون بلکل نہ دینے کا کہا ایک کس ویصد نے اعتراف کیا کیونکہ گھر میں پانچ سال سے کم عمر کے بچے موبائل فون استعمال کرتے ہیں گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا پاکستان نے فیفا فوڈبال ورلڈ کپ دوزار چونتیز کے لیے سعودی عرب کی میزبانی کی کوشش کی حمایت کر دی ترجمان دفتر قارجہ نے کہا ہے کہ یقین ہے کہ سعودی عرب کی میزبانی میں فیفا ورلڈ کپ یادگار رہے گا کرکٹ ورلڈ کپ کے تیسرے روز آج دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں افغانستان اور بنگلہ دیش آمنے سامنے ہوں گے دوسرا میچ سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے فخر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری ٹیم اٹیکنگ اگریسیف کرکٹ کھیلنے پہ اور کھلنے پہ اور یہ ترہ بڑا پلیئر ہے کہ کسی بھی وقت بھی میچ چینج کر سکتا اگر یہ ساٹھ ستر بولے کھیلے جا کے اپنی کرکٹ کھیلے جس طرح چیمپنز ٹوفی میں آیا تھا نیا نکل کے مارتا تھا سلیش مارتا تھا اور اگریسیف کرکٹ کھیلتا تھا فخر زمان جس جارہانہ انداز سے چیمپنز ٹروفی میں کھیلے تھے انہیں اسی انداز میں کھیلنا چاہیے پروگرام ہارنا مناہے میں آل راونڈر امار دسیم کا فخر زمان کو مشورہ سابق آل راونڈر عبدالرزاق نے کہا ہے کہ آساو شاکیل اور محمد رزوان نے بہت اچھا کھیلا فاس بولر محمد آمیر نے حارس روف کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ حارس نے تیز بولنگ کی وہ ریدم میں نظر آئے دیکھئے پروگرام ہارنا مناہ ہے محمد آمیر عماد وسیم عبدالرزاق اور تابی شاشمی کے ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران روزانہ رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر سکردو میں واقع دنیا کے بلند ترین سہرہ سفرنگا کول ڈیزرٹ میں جیپ ریلی کا آغاز افتتاحی تقریم میں میوزیکل بینڈز کی پرفارمنس جیپ ریلی میں سو سے زیادہ مرد و خواتین ڈرائیورز نے حصہ لیں گے فیسٹیبل میں کار ریلی کے علاوہ پولو میچز اور مختلف ثقافتی کھیل بھی ہوں گے مقابلوں سے لطفاً دوز ہونے سیانہوں کی بڑی تعداد سکردو پہنچ گئی اور پاکستان تیٹر فیسٹیبل کے 28 روز دفائنسٹ کٹر پیش کیا گیا سنسر خیز کہانی قتل رہزنی اور ایک درزی کے گھونتی ہے جی اور جنگ کے اشتراک سے کراچی آرٹس کانسل میں پاکستان تیٹر فیسٹیبل آرٹ اکتوبر تک جاری رہے گا